السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور چونکہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے ملک سے اور بڑا جو ہے ریلیف ملا مجھے تو بڑا ریلیف ملا بھائی کیونکہ میں جو ہے وہ ایزیلی ار جگہ موف کر سکتا ہوں سب جگہ جا سکتا ہوں مارکٹ بھی جا سکتا ہوں اور سب کو ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کے سکولز بھی کھل گئے ہیں بچے سکولز بھی جا رہے ہیں تو میں آج میں نے جو یہ ویڈیو بنانے کا پلان کیا ہے وہ اس لیے پلان کیا ہے کہ میں نے ایک اور گیجٹ جو ہے وہ خرید ہے اپنے لیے تو میں نے یہ سوچا کہ اس گیجٹ کی انبوکسنگ جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں اور اس گیجٹ کو انبوکس کروں اور چونکہ میں ایک ویڈیو جانلیسٹ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ساؤنڈ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اگر آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے اور اس کی ساؤنڈ کولیٹی بہت خراب ہے تو اس میں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی وہ انسپائر نہیں کر پائے گی چونکہ ساؤنڈ کولیٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے لہٰذا میں نے بھی کوشش کی ساؤنڈ کولیٹی امپروو کرنے کی میں جو مائک یوز کرتا ہوں یہ بہت 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 کیا کولم آئک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اکثر یوٹیوبرز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں میں اپنے پروفیشنل کام کاموں کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو یوز کرتا ہوں کولم آئک کو بہرحال لیکن میں نے ایک ایڈیشنل جو ہے وہ چیز اور خرید لی ہے اور وہ ہے یہ بویا کا مائک یہ آپ دیکھ رہے ہوگا ہے یہ بہت مطلب ٹھیک ہے بہت پرانی پروڈکٹ ہے لیکن بہت افیکٹیو ہے اور جتنے کم پیسوں میں یہ پروڈکٹ آپ کو ملے گی یہ اس میں تو بہت ہی شاندار اور لا جواب پروڈکٹ ہے اور اس کا موڈل نمبر ہے بی وائے ایم ایم ون بویا گا مائک ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بیٹریز کی اور سیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو آپ اپنے سیل فون کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے ڈی ایس ایل آر کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے میرے لیس اس کیمرہ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاں تو باری آتی ہے بغر کسی دیر کے اور بغر کسی بگ بگ کے جو ہے وہ اس کو انباکس کرتے ہیں اور یہاں میں اس کو انباکس کرنے لگا ہوں یہ اچھی طرح سے پیک ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے میں اس کو پھول کے اس کی پیکنگ جو ہے بہت اچھی سی پیکنگ میں پیک ہوا ہے اور اس کو بہار نکالتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ملتی ہے یہ ڈیوائس یہ بویا کا مائک ہے بی وائے ایم ایم 1 اس کا موڈل ہے اور آپ دیکھ رہیں گے یہ مائک ہے یہ ڈیوائس آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ بہترین ڈیوائس ہے اور اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ اس کا فوم کا کیس مل جاتا ہے جو کہ اس کے اندر ہے وینڈ شیلد اور وینڈ شیلد کے اوپر یہ ڈیوائی بیسکلی مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی اس کو ڈیوائی کیوں کہتے ہیں مریوی بلی جیسا لگ رہا ہے لیکن برحال اس کو ڈیٹ کیٹ ہی کہتے ہیں تو یہ ہماری ڈیوائس ہے تو میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ لگ دیتا ہوں جس طرح یہ پیک ہوگیا آیا تھا اور یہ منٹس کو کور کر دیا ہے دوبارہ اور یہ اس کو شوک سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اسٹینڈ ہے جس کو آپ اپنے کیامرہ کے اوپر ماؤنٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے سیل فون کے اوپر جو ہے وہ آپ نے سیل فون ہولڈر کے اندر اس کا ماؤنٹ آتا ہے اس کو آپ ماؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ ایک ماؤنٹنگ پلیٹ دی ہوئے یہ سلائیڈ ہو کے ماؤنٹ ہو جاتا ہے اور جی دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے باکس میں ایک وینڈشیلڈ ہو گئی ایک فوم ہو گیا ایک مائک ہو گیا ایک مائک کا سٹینڈ ہو گیا اور یہ ایک کیبل ہے یقیناً اور یہ کیبل جو ہے یہ آپ جب بھی اس مائک کو اپنے کیامرہ کے ساتھ تو آپ اس کیبل کو استعمال کریں گے یہ کیبل فور کیامرہ کے لیے اور یہاں پہ ایک دوسری کیبل بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ دوسری کیبل جو ہے یہ سیل فون کے لیے اگر آپ اپنے مائک کو سیل فون پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کیبل کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سلیکہ جیل ہے اور ایک بہت خوبصورت سا پاؤچ ہے اس مائک کے لیے لگ تو رائے کے لیزر کا بنا ہو ہے لیکن یہ ریکزین کا ہے لیکن بہت اچھا ہے آپ اس میں اپنا مائک جو ہے وہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں برحال دیر کیے بغیر ہم کوشش کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ کالٹی آپ کو چیک کرواتے ہیں تو میں آپ کو یہ ہی بتا رہا تھا کہ مائک جو ہے وہ سب سے امپورنٹ چیز ہے آپ کی ویڈیو کے لیے اگر آپ کی ویڈیو میں آپ کی ساؤنڈ کالٹی اچھی ہوگی تو ہی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ رینک کر پائے گی اور دوسروں کو پسند آ پائے گی اگر آپ کی ویڈیو کالٹی بہت اچھی ہے اور اس میں ساؤنڈ اچھی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آپ کی ویورز کو انسپائر کر پائے گی کہ میں نے اس کو ماؤنٹ کر دیا ہے اور میں اس کو اب کیامرا کے ساتھ اٹچ کرنے کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ L شیپ کا جو اس کا لوب ہے L شیپ بالا یہ اس کے اندر لگے گا یہ میں نے لگا دیا ہے اور اب میں اس کو کیامرا پہ اٹچ کرنے جا رہا ہوں 100mm 1 ٹھیک 2 ٹھیک 1 ٹھیک 4 ٹھیک 2 ٹھیک 1 ٹھیک 5 ٹھیک 2 ٹھیک 5 ٹھیک موسیقی تو جناب بھویا کا مائک لڑ چکا ہے اور کامرہ اس وقت مجھ سے یک دو تین وقت فاصلے پر ایک کامرہ ہے اور کامرہ کے اوپر یہ مائک ماؤنٹ کیا گیا ہے اس میں اور مائک جو میں نے اس سے پہلے مائک کیا تھا اس میں ڈفرنس آپ کو نظر آنا ہوگا تو یہ آپ میرے سیکنڈ کیامرہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بغیر کسی کیبل کے کامرہ پر ماؤنٹ ہویا ہے اور اس کی آڈیو کالٹی جو ہے وہ کیسی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھ کی وجہ سے جو سراؤننگ کی آوازیں ہیں جو آپ کو آ رہی ہوں گی چونکہ میں سڑک پہ بیٹھا ہوں سڑک سے متصل جو ہے یہ جگہ ہے سڑک پہ سے ٹرافک جو ہے وہ جا رہا ہے ٹرافک کا جور بھی ہے اور سراؤننگ کی آوازیں ملیں اس کے باوجود میں مائک پہ ریکارڈ کر رہا ہوں شورٹ گر مائک پہ تو مجھے بتائیے گا کہ اس کا ریزلڈ آپ کو جو ہے وہ کیسا مجھے ایک کم قیمت مائک ہے مارکٹ میں تقریباً جب یہ مائک مائک انٹیڈیوز ہوا تھا تو اس کی پرائیس تقریباً چار ہزار سے ساڑھ چار ہزار کے لگبت کی لیکن اب چونکہ جو ہے وہ اس کی پرائیس دیکیوز ہو گئی ہے یہ مائک میں نے تین ہزار روپے کا مارکٹ سے پرچیس کیا ہے اور بہت شاندار مائک ہے اور یقیناً مطلب آپ جب اس کو دیوز کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا آپ سے ریکوست ہے کہ مجھے چانل کو جو ہے وہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ کی ویڈیو شیئر کیجئے دیفنیٹی بہت ساری لوگ ہوں گے جو یقیناً جو ہے وہ اس طرح کی ایک اپن کو پرچیس کر رہے ہوں گے بہت ساری لوگ آپ دیجنل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں تو یقیناً ان دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا ہاں آپ سے اگرے کا سٹور میری فیس بک پیج کو اور انسٹرگرام کو بھی لائک کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملے گے تب تک کے لیے اللہ حافظ